محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوشت عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہماری اس پروگرام میں موجود ہیں محترم شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا پوچھو تو صحیح پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور سوال و جواب کا حصہ صلاح آگے بڑھاتے ہیں شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ ہم آپ کا پوچھو تو صحیح پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں شکران محترم ناظرین آئیے پوچھو تو صحیح پروگرام کا آج کا پہلا سوال جو کہ ٹکسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے آفی کے دریہ سے شیخ سوال ہے کہ ایک مسلمان جانے اور انجانی صورت میں زناکاری میں ایک عرصے تک ملویس رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور پکہ عبادت گزار بن جاتا ہے تو اس نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ ماف ہو جائیں گے یا جس کے گناہوں کی سزا اسے ملے گی شریعت کی روشنی میں رہنمائے فرمائیں والحمدللہ صلات والسلام علی رسول اللہ ایک آدمی ایک گناہ کے کام میں ملووث ہوتا ہے اور ایک زمانے تک گناہ کرتا رہتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے آندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اب اللہ رب العزت کے حکم اس کی مرضی اور منشاہ پر منحصر ہے چاہے تو ماف کر دے ماف اگر کر دیتا ہے تو اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا کوئی سزا نہیں ملے گی اور ماف نہیں کرتا ہے تو یقیناً عذاب کا مستحق ٹھہرے گا اور سزا اس کو ضرور ملے گی توبہ کے بعد اللہ رب العزت کسی بھی گنہگار کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے اگر ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے کسی گناہ سے آندہ نہ کرنے کا عہد پکا کرے اور اس پر جمع رہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو ماف کر کے اس کے نام آمال سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی کا نام غفرانِ زم ہے غفرانِ زم کسی کو کہتے ہیں کہ جتنے گناہ اس کے نام آمال میں لکھے ہوئے تھے پروردگار نے اس کو مٹا دیتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب گناہ ہی اس کے نام آمال میں نہیں ہے تو سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصن ہے اگر بندے نے واقعی سچی توبہ کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے سعادت اور نیک بختی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کسی بھی وجہ سے توبہ دل سے نہیں کر رہا ہے یا جو توبہ کے ستون ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا ہے توبہ تو کر رہا ہے لیکن ڈھکے چھپے وہ برائی کرتا بھی جا رہا ہے اس کی محبت دل میں ہے ندامت نہیں شرمندگی نہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دل میں نادم و شرمندہ ہو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اگر کسی بندے کا حق اس کے اوپر آ رہا ہے تو اس حق کو ادا کرتے توبہ قبول ہو جاتی ہے اور آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے جزاک اللہ خیر شیخ محترم ناظرین ابھی ہم شیخ سے جواب سن رہے تھے کہ گناہوں کی توبہ اگر رب العالمین قبول کر لے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے محترم ناظرین کہ ابھی سے تیار رہیں اور ہر قسم کے گناہ اور برائیوں سے توبہ کر لیں تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو محترم ناظرین آئیے ہم پوچھو تو صحیح پروگرام کا اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شیخ سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ حرام کاری کر لیتا ہے تو اسے اپنے گناہ کے معافی اس کے شوہر سے مانگ نہیں پڑے گی اور اگر اس کے شوہر نے معاف کر دیا تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں شوہر سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے شوہر سے معافی مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کو مزید شرمندہ کر رہے ہیں آپ اس کو اور زیادہ دکھ پہنچا رہے ہیں آپ کو معافی مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگئے اپنے عامال میں بہتری پیدا کیجئے نیت درست کیجئے فاہشات کو چھوڑیے اور اس آدمی کے ساتھ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ ایسا کیجئے جس سے اس کی پریشانیاں کم ہو جائیں تکلیفیں دور ہو جائیں وہ خوش ہو جائیں بغیر اس کو بتائے ہوئے اگر آپ بتا دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو گھر میں رکھے ہو سکتا ہے رشتہ ہی ٹوٹ جائے اس لیے اس سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بغیرت ہی ہوگا جو اس طرح سے معافی مانگنے پر معاف کر دے یا خوش ہو جائے اور کچھ نہ کہے ورنہ کوئی بغیرت آدمی غیور آدمی ایسے آدمی کو نہ کبھی معاف کرے گا بلکہ ایسا کچھ کرے گا جو زندگی بھر اس کو یاد رہے لہذا معافی مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگا جزاک اللہ خیرہ شیخ محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں میرے طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام اشرت ہے میں اندر دونجا ہوں میرے سوال ہے کہ اسمائی الحسنہ پڑھنے کے ساتھ کیا اسمائی مقدس پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اسمائی مقدس کا مطلب کیا ہے اسمائی حسنہ تو اللہ رب العزت کے اسمائی مقدس اسمائی مقدس لیکن اسمائی مقدس کیا ہے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھے جائیں اور رسول اکرم کے نام کو وہ اسمائی مقدس کہہ رہی ہیں تو جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے کا طریقہ اسلامی نہیں ہے نہ صاحبہ کرام نے نہ تابعین تابع تابعین نہ امامان دین اور نہ محدسین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے کو کبھی اختیار نہیں کیا آپ پر درود پڑھا جائے جس کا حکم ہے آپ پر سلام پڑھا جائے جس کو حدیث میں کار سواب بتلائے گیا ہے خالی نام جو اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ کار سواب ہے اور نہ اس کا شریعت نے حکم ہی دیا ہے اور اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ غیر مسلموں کی مشابہت کر رہا ہے جیسے غیر مسلم اپنے بزرگوں کے نام کی مالا جبتے ہیں ایسے ہی آدمی کر رہا ہے ورنہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں محترم ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال اجاب کسی سلے کو آگے بڑھاتے ہیں شایخ سوال ہے کہ آج کل نئی عمر کے لڑکوں میں نئے نئے سٹائل کی داڑھی رکھنے کا رواز سابن گیا ہے شریعت میں جو داڑھی رکھنے کی بات کرو تو مزاق میں ٹال دیتے ہیں اور اگر کوئی لڑکہ شریعتی داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کی مزاق ترہ ترہ کے کمنٹ سے اڑاتے ہیں لوگ کیوں اپنے ہی مزاق بنانے سے گریز نہیں کرتے اس میں کس کا حصور ہے والدین کا یا ہمارے معاشرے کا شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں داڑھی رکھنا یہ کوئی فیشن نہیں ہے داڑھی رکھنا ایک مذہبی شعار ہے اگر کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے اور مذہبی شعار سمجھ کر رکھتا ہے تو اس کو داڑھی ایسے رکھنا چاہیے جیسے رسول اکرم نے رکھی ایسے رکھنا چاہیے جیسے رسول اکرم نے بتلایا کوئی آدمی اپنے مند سے داڑھی ترشی آدھی یا دھوری داڑھی رکھتا ہے اور اس کو داڑھی رکھنا کہتا ہے تو داڑھی نہیں رکھ رہا ہے وہ فیشن کی مطابعت کر رہا نیا اسٹائل نکال رہا ہے ظاہر یہ اسٹائل رسول اکرم کا نہیں سہاب اکرم کا نہیں مدرگان دین کا نہیں یہ اسٹائل اس نے کسی دشمن اسلام سے سیکھا ہے تو یہ اس کی پیروی کر رہا ہے قیامت میں یہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی پیروی میں آپ کی سنن سمجھ کر اگر داڑھی رکھتا ہے تو آپ کے فرمان کے مطابق رکھ ہے داڑھی کو چھوڑ دو اور موچوں کو تراش ہو یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اگر کوئی آدمی موچوں کو بالکل مڈا دیتا ہے یا موچوں کو بھی رکھتا ہے داڑھی کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ شری داڑھی رکھتے ہیں ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ پرانی بیماری ہے اور اس بیماری کے تعلق دل کے نفاق سے ہے جب نفاق ہوتا ہے دل میں آدمی منافق ہوتا ہے بظاہر مسلمان اور بباطن منافق تو شریع احکام شریع اصول شریع قوانین ان کی وقت اس کے دل میں نہیں مزاق مخول اڑانے میں اس کو لطف آتا ہے تو کبھی داڑھی کی کبھی ٹوپی کی کبھی پاجام کی یہ جو لوگ اکثر کھلی اڑاتے رہتے ہیں یہ لوگ در حقیقت کھلے ہوئے نہیں چھپے ہوئے نفاق کے مرتقب ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے اور داڑھی سنت رسول ہے سنت رسول کا مزاق اڑھانا ہے اور فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کافر ہونے کے لئے کافی ہے اللہ رب رب رزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے پروردگار سنت رسول پر عمل کرنے اور اس کی محبت دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما آمین جزاک اللہ خیر شیخ محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں آڈیو کی شکل میں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہمارے نبی پرفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے دکھی یہ سب سوال کر رہے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے یہ برزقی زندگی ہے اور اس زندگی کے بارے میں ہم کافی معلومات نہیں رکھتے جب شہدہ کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دی اولا کل تشعورون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان سے بھی عالی ہے تو اس زندگی کے شعور ہمیں کیسے ہوگا یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیوی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے نہ تو اس میں کوئی فضیلت ہے اور نہ اس میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑائی کا تصور ہے ظاہر ہے کہ جب حیات دنیوی کے ساتھ تھے تو دنیا کے اوپر تھے اسلام پر آنے والی مسئیبتوں پریشانیوں کا مقابلہ خندہ پیشانی سے فرماتے تھے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی خندہ پیشانی سے فرماتے تھے اور آپ کے ہوتے ہوئے اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہو ان کا مذاق اڑائی جائے کھلی اڑائی جائے دشمنان اسلام چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر ہو کے بھیڑیوں کی طرح سے ٹوٹ پڑے یہ سارے مناظر ہوتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم حیات دنیوی کے ساتھ موجود ہوں اور کچھ نہ کریں یہ آپ کے اخلاق حمیدہ اور عادات رفیعہ کے خلاف ہے آپ کے بعد ہی مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں مسجد نبی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتل انہ حملہ ہوا آپ نے کچھ نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا آپ نے کچھ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں بہت سارے فسادات فتنے رونما ہوئے اور پھر آپ کے محبوب داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی آپ نے کچھ کیا حضرت حسن ابن علی آپ کے نواز سے ان کو زہر دے دیا گیا آپ نے کچھ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا رسول اکرم تشریف لائے دنیا میں رہتے ہوں حیات دنیوی کے ساتھ موجود ہوں زندہ ہوں اتنے بڑے بڑے مظالم آپ کے عزیزوں آپ کے قریبوں آپ کے محبوں کے ساتھ ہوتے رہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں کیا یہ آپ کے اخلاق سے میل کھاتی ہے بات ظاہر ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول اکرم حیات حقیقی حصی دنیوی کے ساتھ موجود ہیں اور پھر آپ مختار کل بھی ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہے اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے آپ پر بہت بڑا الزام اس سے آتا ہے ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں ایسے الزام کے زبان پر لانے سے اسی لیے یہ عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی حصی دنیوی کے ساتھ موجود ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی کو خلیفہ نہ بنایا جاتا کیونکہ جب تک آپ موجود تھے حضرت ابو صدیق خلیفہ نہیں بنے آپ کے مسلے پر کبھی نہیں کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کو یا خلیفت رسول اللہ نہیں کہا حضرت عمر فاروق امیر المومنین آپ کی زندگی میں نہیں بنے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی امیر المومنین کہلائے حکومت کی باغ بیش خدمات انجام دیں یہ سب کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوئے یہ عقیدہ بہت ہی گبراہ کون عقیدہ ہے مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنا چاہیے اللہ حرب العزت نے آپ کے لیے جیسے دنیا میں ایک مقام بلند رکھا ایسے ہی وقت میں حضرت عشر رضی اللہ عنہ بین فرماتی ہیں کہ آپ اشارہ کر رہے تھے آسمان کی طرح اللہ رفیق العالی فرماتی ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور رفیق العالی سے ملنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہے تو صحابہ کرام نے یہی عقیدہ رکھا تھا اس لیے حضرت صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا تھا جو آج تک اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم پر موت آ چکی ہے یہ اجتماعی عقیدہ ہے پہلا مسئلہ ہے جس پر رسول کے بعد امت میں اجمع کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تاری ہو گئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے شیخ آپ نے ہمارے ناظرین کے بہت سارے مخفی سوالات کے جواب دی ہوں گے محترم ناظرین ابھی ہم شیخ سے آپ کے مختلف سوالات جو آپ کی زندگی کے مختلف موضوعات پر مشتمل تھے دینی ملی سماجی ان تمام کو شیخ نے بہت بہترین اسلوب اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان سوالات کے جواب ضرور پسند آئے ہوں گے محترم ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ہم کو اسکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر بھیج سکتے ہیں آڈیو کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں ایمیل کی شکل میں محترم ناظرین وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس قرآن کو مزید آگے بڑھائیں اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ